آپ نے دیکھا کہ نیشنل فیننس کمیشن کے عربوں روپیہ لگا کے پیپس پارٹی نے جو جلوس نکالنے کی کوشش کی جو ہی وہ جلوس پنجاب میں داخل ہوا انٹیریئر سن سے تو وہ اپنی موت اپنی خود ہی مر گیا تھا تو یہ جو ننے منے جلوس لے کے آنے والے تھے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور عمران خان جو ہے یہ واحد ایک وفاقی جماعت تھا اور عمران خان ایک واحد وفاقی لیڈر ہے اور اسی لیے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کے جلسے ہو رہے ہیں کل جو حافظہ باد میں ہوا اس سے پہلے میلسی میں ہوا اس سے پہلے منڈی والدین میں ہوا پھر لوئر دیر میں ہوا اور اب انشاءاللہ سوات میں ہونے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں پھر اپنا آگے جو ہے وہ چلیے گا وزیراعظم عمران خان ایک چو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طرف پاکستان کے ہر فرد کی عزت غیرت اور ہمارے پاسپورٹ کی انڈیپنڈنس کا ازادی کا تعلق ہے اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ہم اس پہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی جو زرداری صاحب ہیں نماز شریف ہیں فضل و رحمان صاحب ہیں اگر وہ تحریکی عدم اعتماد نہ لاتے تو ہماری پارٹی جو ہے وہ خود بھی تھوڑی لیکلسچر ہو گئی تھی تھوڑی سستیوں میں پڑ گئی تھی لیکن ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس موو کے بعد انہوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے اور آج تحریک انصاف کا جو کارکون جو گھروں میں بیٹھا ہوا تھا وہ آج وزرعظم عمران خان کی کال کے اوپر اس طرح سے باہر نکلا ہے جس کے کوئی مثال نہیں ملتی اور اس لئے میں یہ کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں نون لی کو پیوز پارٹی کو جے یو آئی کو عمران خان کے مقابلے کا ایک تھرڑ جلسہ کر کے دکھا دیں ایک عوامی ریفرینڈم کا ہی پتا چل جائے گا آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کس حیثیت میں اور کہاں کے اوپر کھڑے ہیں آج کے اجلاس میں جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہی ہے اجلاس زیادہ تر عراقین جو ہیں ان کے خواہش ہے کہ اجلاس جو ہے وہ جلد بلائے جانا چاہیے اور ہمارا ماننا بھی یہ ہے اب پاکستان کے اندر اس وقت OIC کانفرنس ہونے جاری ہے آپ کو معلوم ہے اکیس بائیس اور تئیس یہ تین تاریخیں جو ہیں وہ پاکستان میں اہام ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا شیڈیل بنایا جائے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہے اس کو جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ کلیش نہ کرے آگے پہلے کر لیں بعد میں کر لیں لیکن اس طرح کا ہو کہ یہ اجلاس جو ہے وہ OIC کا اس کو جو ہے وہ کلیش جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سپیکر صاحب بات کریں گے عمران خان جو ہیں وہ پہلے بھی کبھی نہ کبھی کوئی بلیک میل ہوئے ہیں نہ ہی پی ٹی آئی کبھی بلیک میل ہوئے ہیں ہم اپنی تمام تر قوت سے عمران خان کے پیچھے کرے ہیں اور عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے سارے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ اگلی چال کیا ہوگی اور اگلی چال جو بھی ہوگی اس میں میں آپ کو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو آپ کو تین جوکر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان جوکرز کی یہ آخری کھیل تھا اور یہ اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے اب جو اس میں سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ جو پی ایم صاحب آلیڈی ناؤنس کر چکے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈی چو کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ ایون کہ ہم نے آج تک جو جلسے چھبیس سال کے سفر میں تیہ کی ہیں اس میں سب سے بڑا انشاءاللہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے تعالی تقریباً ایک میلین دس لاکھ کا انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ ڈیٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی اور انشاءاللہ ہماری چیئرمن کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ڈیٹرمن کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور یہ ابھی تاریخ کا تیین پرائیم نیسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ اس وقت کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہیں وہ ہم نے ساری طے کر لی ہیں تمام پاکستان سے لوگ انشاءاللہ یہاں آئیں گے اس دس لاکھ کی حجوم میں سے جس میں ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی چودی شجاعت صاحب جو ہیں وزیراعظم ان کو بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے اور وزیراعظم کا بہت اس بات کے اوپر مونس علی صاحب سے ان کی دو ملاقاتیں وان آن وان ہو چکی ہیں چودی پرویز علی صاحب نے اور ہمیں شروع سے ہی کاف لیگ نے بہت سپورٹ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ اب بھی کروشل ہوگی اور جو ابھی معاملہ چل رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ایمکی ایم ہو اور بی اے پی ہو جی ڈی اے ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ قائد آزم ہو یہ تمام پارٹیاں جس طریقے سے پچھلے ساڑھے تین سال سے ہمارے اتحاد کا حصہ ہے یہ ہمارے اتحاد کا حصہ رہیں گی اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی سیاست بھی ہمارے پاس ہے حکومت بھی ہمارے پاس ہے اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے کوئی پی ٹی آئی میں آدمی ایسا نہیں ہے جو اس موقع کے اوپر عمران خان سے غدداری کرے گا تمام لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں گے ابھی تو دیکھتے ہیں نا طریقے یہ اس پر ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے یا ایمپائر بھی آپ کے ساتھ ہے اس سارے سوچیوشن ہیں یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوتی تب میں جب کہ سارے ساتھ ہوں